دوستو آج تائی جی کافی تیم کے بعد اپنے گھر آئے ہیں قدید آہا یعنی کی دوستو سبی کو پتا ہوگا ہے ویسے ہمارے پہاڑ میں اس ٹائپ سے بنتا ہے میں اس ٹائپ سے بناتی ہوں گر کے آپ لوگوں کو آج میں بچ کی چکیانی کی ریسپی شیئر ہمارے پہاڑ میں بنتا ہے جو یعنی کی ویسے بہار کے لوگ بھی کھلید کے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے آٹا تو آٹا ہو چکے ہیں براؤن اب اس میں ڈالیں گے اب بوڑی آ رہا دیا میرا پیر دھو دے یہ دیکھے گا اس بیچین آتما اس کو چلو یہاں پہ باتیں تمہیں یہ دیکھے دوستو دیور جیتے ہسالوں توڑ کے لے ہیلو ہائی ایبریون گوڈ مورننگ نئی صبح سے نئے دن سے آج کی بلوگ کی شٹارٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمستے میرا نام ہے گیتا راہل پلکھوال میں سواگت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہاڑے گیتو بلوکس پہ آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے اور سیپ ہوں گے میں ابھی ایک دم مست ہوں تو دوستو آج کی بلوگ کی شٹارٹنگ ہو رہی ہے مورننگ کے نو بجے سے فائنلی دوستو صبح کی سارے کام ہو چکے ہیں بریک فاسٹ بغیرہ بھی ہو چکے ہیں سبھی لوگ اپنے اپنی کام پہ چلے گئے ہیں ساسو جی گئے ہیں سون کاٹنگ کے لیے ساسو جی گئے ہیں بکری کو چرانے کے لیے تو میں فیلال ابھی گھر پہ ہوں ابھی میں بھی جاتی ہوں تھوڑ دیر میں ایک ٹلیا میں غاس کاٹ کے لیے کے آتی ہوں تھوڑا سا ویسے تو کچھ ہے نہیں گھاز ایسی دیکھتی ہوں تھوڑا کہیں چلیے پھر دوستو چلتے ہیں باہر چلیے پھر دوستو آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک بار آج کا موسم آج کی موسم کی بات کر جائے تو پیاری سی دھوپ آ چکی ہے آج تھوڑا سا فیلال موسم صاف ہے اور دھوہ دھوہ بھی کم ہو رہے ہے کیونکہ کل تھوڑی بہت باریس ہوئی تھی اس کی وجہ سے ابھی تک تھا گھ رہے ہیں موسم تھندے 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 دوپ آ چکی تھے صبح صبح ہاں اچھا دیا ہونال بلوگ گا چان ہا لو تائی جی گا چان ہاں تو دوستو فائنلی میں کھیت میں گھاس کاٹ رہی تھی ہو چکے ہیں میرا گھاس دیکھیں اتنا سا گھاس کاٹ رہی تھوڑا سا ایسی کھیت میں چلیے پھر آپ چلتے ہیں گھر کی اور چلیے پھر دوستو آپ فٹاپٹ سے بھینس کو نہلا دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ دھوپ لگ گیا ہے ہماری بھینس کو تو اس کو تھوڑا سا نہلا دیتے ہیں تھندک پہنچا دیتے ہیں تھوڑا سا بھینس کو چلیے پھر فٹاپٹ سے نہلا دیتے ہیں بھینس کی پیاس کو کم کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی دے دیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا کیا پورائی دے دیا ہے جتنا پیتا ہے یہاں پہ ڈول بھر رکھے ہیں ہم نے دیکھیں یہاں سے نکال کے اس کو پانی دے دیتے ہیں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے بہت زیادہ پیاس لگی ہوگی اس کو باپری 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 بہت دھوپ بھی بہت زیادہ لگی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں بھینس کو نہلانے کا کام بھی ہو چکے ہیں چلیے پھر اب اس کو باتیں ہیں گوٹ میں اس کو نہلا بھی دیا ہے ابھی تھوڑا سا راحت مل چکا ہوگا فائنلی دوستو آج تائی جی کافی ٹیم کے بعد اپنے گھر آئے ہیں تو مل کے آتے ہیں چلیے کان بھی نہیں سنتے ہیں ہر سا راحت مل چکے ہیں جہایے ہیں جو نہیں سنتے ہیں جہایے ہیں ہے تم ٹھک 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 ٹھکتے ہیں ٹھک آپ کا جانتہ ہیں ٹھکا ہی جانتھ ہے ٹھکا ہی جانتہ ہے ہمیں کوس نہیں پس ب highways امتحا بس ہمارے ہیں نا جسا ہے میری سچا میرے ہے یہ گھان بھی بار کیا کھار بھی اووووو ی تو حوامل بھائی آپ خطیق پہت بھی ایسی خطیق دا ہے ھوو دبائی خانے روز خانے ہے لبائی اگر فحی نواز ی ٹھیک خانے نواز بھگا بھائی اوو چھو ڹھو باشی ملک ہے ملک ہے تو ہمارے ملک ہے تو ہمارے ملک ہے تو آپ کے لدے کیسے ہیوہ ایران اوہ اوہ ملک ہے توٹ ملکے کی تائی جی کافی ٹائم کے بعد آج اپنے گھر پہ آئے تھے کیونکہ یہ اکیلے رہتے ہیں اپنی بیٹی کے وہاں گئے تھے کیونکہ ان کی تبیت خراب ہو رکھی تھے تو آج یہ تین چار مہنے کے بعد اپنے گھر آئے ہیں تو میں ملکے آ چکی ہوں بگڑے لوگ تھہرے ایک تو اب میں آ چکی ہوں گھر پہ تو دوستو اب میں آ چکی ہوں کیچن میں باہر کے کاموں کو کر کے ساسو جی بھی آ چکی ہیں سون کاٹنے سے ابھی ساسو جی چھلک نکال رہے ہیں یعنی کی چھلک جس سے ہم آگ جلاتے ہیں چھلیے پھر دوستو آپ کرتے ہیں دن کے لنچ بنانے کی تیاری تو گائز آج ہم بنا رہے ہیں دن کے کھانے میں بھٹ کی چھلکیانی بھات چھلیے پھر بناتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آگ ویرہ جلاتے ہیں یعنی کی دوستو سبھی کو پتا ہوگا یہ ہے سپیت والے بھٹ یعنی کی جس کو بولا جاتا ہے سویا بین تو آج ہم اس کی بھٹ کی چھلکیانی بنا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لئے ہم سلپٹے میں اس کو پیس لنگے چھلیے پھر دوستو آپ میں سویا بین کو تھوڑا پتلا کرنے کی سلپٹے میں اور یہ سابون مسالے اور مرچ ہے اس کو بھی پیس لیتے ہیں تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بھٹ کی چھلکیانی تو میں نے سوچا آپ سبھی کو میں ہمارے پہاڑ میں بنتے ہیں جو یعنی کی ویسے بہار کے لوگ بھی خرید کے کھاتے ہیں ویسے ہمارے پہاڑ میں اس ٹائپ سے بنتے ہیں میں اس ٹائپ سے بناتی ہوں کر کے آپ لوگوں کو آج میں بھٹ کی چھلکیانی کی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ لوگ ضرور دیکھنا کہ آپ لوگ بھی ایسی بناتے ہو بہت ہی جگہ تیشتی لگتے ہیں میں تو ایسی بناتی ہوں ہمیشہ تو آپ لوگ بھی اگر ایسی بناتے ہو تو مجھے بتائیں کمنٹ کر کے پہاڑ میں بنایا جاتے ہیں ادھکتر یہ دار بہار کے لوگ تو جانتے بھی نہیں انگی کوئی لوگ کوئی جو ہمارے پہاڑ کے بہار کو گئے ہوتے ہیں وہ لوگ گھر سے لے جا کے یا خرید کے خاتلی ہیں بناتی ہیں پہاڑ کی ایک فیمس ڈس یعنی بھٹ کی چھلکیانی اس کے بارے میں آپ لوگ وہ بتاؤں گی تو آپ لوگ بھی سیکھیں اور بنائیں ایسی ویسے گئے جو ہمارے پہاڑ کے ہیں سبھی لوگوں کو آتا ہی ہوگا بھٹ کی چھلکانی بنانا تو میں نے سوچے میں بھی بتا دیتے ہوں آپ لوگوں کو ایک بار جو بہار کے لوگ ہیں وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی بنائیں ویسے جو پہاڑ کے گئے ہوتے ہیں بہار کو ان کو تو آتا ہی ہوگا اور ہمارے پہاڑ کے لوگوں کو بھی آتا ہی ہوگا تو میں نے سوچے آج میں اپنے حساب سے آپ لوگوں کو بڑک کی چٹکان کی سیس پی شیئر سکتے دیکھیں تاکہ باہر کے لوگ بھی بنا سکیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز پھر اس کے بعد ہم ہونے دیں گے پیاز کو تھوڑا سا براؤن جیسے ہی پیاز تھوڑا سا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈال دیئے ہیں بھٹ اب ہم بھٹ کو بھی ہونے دیں گے تھوڑا سا براؤن جیسے ہی بھٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت براؤن اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا آٹا آٹے کو تھوڑا سا براون ہونے دیں گے پھون لیں گے تو آٹا ہو چکے ہیں براون اب اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے بھی ڈال لیں گے اب اس کے تھوڑا سا پکنے دیں گے یہ بہت ہی زیادہ گاڑا ہو چکا تھا تو میں نے اسی لیے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور سوادہ انسار اس میں میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اب بننے لگ جائے دیکھیں ابھی تھوڑے دیر میں یہ تھوڑا سا گارہ ہو جائے گا ابھی بہت ہی زیادہ پتلہ لگ رہے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ہرہ دھنیا بھی پڑا ہے فریز میں تو ابھی ہم جب ہماری بھٹکے چھوڑکانی بن کے ریڈی ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس میں ہرہ دھنیا کٹ کے ڈالیں گے یہ بہت ہی زیادہ دیسٹی ہوتا ہے تو دوستو بھٹکی چھوڑکانی بھی بن چکی ہے دھنیا بھی ڈال دیا ہے کٹ کے کھا کھا میں مرگا دیا کھر بلے نہیں نہیں کھر میر بڑھوڑی 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 بلاغ ٹھوڑھڑ کو necesita کھا اے بڑھوڑ گھے о مائی گوڑڈ دیکھیں گئیز آرادیہ بھی تو دوستو فائنلی کھانا تو کپکا بن چکا تھا ابھی تک ہم کر رہے تھے ساسوڑ جی کا ویٹ چلی پھر آ چکے ہیں ساسوڑ جی بھی اب کر لیتے ہیں بھوجن اور آپ لوگ بھی کر لیجئے پیٹ پوجا کرنے بھی بہت زیادہ جروری ہے آپ سبی کو پتائی ہوگا ابھی نہ کھانا کھائے تو ہم رہے نہیں سکتے تو ہو چکا ہے ہمارا بھوجن امید کرتی ہو آپ لوگوں کا بھی ہوئی چکا ہوگا اب ماج کیوں اپنے کمرے میں برتن جھاڑو کر کے ریشت کرنے کے لیے چلی پھر دوستو کرتے ہیں تھوڑا سا آرام پھر ملتے ہیں آپ کو ابھی تھوڑ دیر میں پھر ابھی تھوڑ دیر میں بورڈر تھے کہ نیبو بنائیں گے گھر کے کرنڈی اور ساسوڑ جی لوگ دیکھتے ہیں بناتے نہیں بناتے ہیں بتانے کیا کرتے ہیں ابھی تک بھی ہمارے پہاڑ میں آنے کی ہمارے وہاں ابھی تک نیبو ہے تھوڑے بہت میں لے کے آئے تھے چھوٹے چھوٹے دانے مائکے سے اور تھوڑے بہت ساسوڑ جی لے کے آئے تھے کہیں سے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد دوستو میں اُٹھ چکی ہوں اب چلیے بھینس کو باتتے ہیں باہر پہ یہ دیکھیں گا اس بے چین آتما بے چین آتما بے چین آتما اتنی بھینک رو تھوپ میں دیکھیں گا چین آتما یہ سب ہی کے بچے دن میں سوتے ہیں ایک یہ مہاں انسانہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی نہیں سونے دیتے ہیں اس کو بھی باتنا ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کو باتتے ہیں آپ یہاں پہ چلو یہاں پہ باتتے ہیں تمہیں یہ دیکھیں گا ہماری بکتیاں بھی آ چکے ہیں دیکھیں گا ہوں اب ہی کھا رہا ہوں دوسرے ایک بکتیا ہے تمہیں کھا لوگ نہیں یارو اٹھ گیا ہے ہاں یہاں یہاں دویت لگا لی رہے بڑی دویت جو مو بڑی چاپیلیاں چاپیلیاں تو میں آج ہوں دوستو تال میں اسے گھر نیبو بنائیں گے بوڑے تھے بٹا بھی نہیں بنا رہے ہیں کل بنائیں گے اب چلی پھر اب چلتے ہیں اوپر تو گائز اب میں بنا رہی ہوں چائے کی جنمہ آگے سانسو جی لوگوں کے لئے تو گائز فائنلی چائے پانی بھی پی لیا ہے سانسو جی چلے گئے ہیں راسل کی دکان پر راسل لینے کے لئے تھوڑا بہت راسل ملتا ہے تو اس کو لینے کے لئے چلے گئے ہیں دیوڑ جی اوپر چھت میں ہے میں یہاں آئی ہوں نیچے کمرے میں تھوڑا سا ٹھک تھا کرنے کے لئے اممہ کے کمرے میں چلیے پھر دوستو آپ فٹ اوٹ سے آگر میں تھوڑا سا جھاڑو لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا گندہ ہو رکھے ہیں آگر میں جھاڑو لگانے کے باہد دوستو چھوڑے 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 ہو رکھیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز اتتے ہسانو توڑ کے لئے کے آئے یہ دیکھیں دوستو دیوڑ جی اتتے ہسانو توڑ کے لئے کے آئے کہاں سے تھوڑ کے لئے کے آئے کہاں سے لے کے آئے کانبے اچھا کھا ہوگا ہے سبجی یہ ہے ہمارے گھر کے آدو آلو کی سبجی بناتے ہیں ہمارا کھانا پینا امید کرتیو آپ لوگوں کا بھی ہوئی چکا ہوگا اب مات چکے اپنے کمرے میں سونے کے لئے چھوڑے دوستو کرتے ہیں آج کا بلوگ یہاں پہ پسند آیا ہوگا تو پلیز لیکک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک میری نئے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے تب تک بلے سوست رہیں مست رہیں بیست رہیں میکی دبل خوال ملتے ہیں